تب یہ سازش ہوئی تو میری آج بات سنیں اٹک کے لوگوں جب یہ مجھے سازش کا پتا چلا تو میں نے ان لوگوں کو جو لوگ سازش روک سکتے تھے میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم نے بڑی مشل سے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہے اگر ابھی یہ سازش کامیاب ہوئی تو ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا میں نے پہلے میں نے بھی بتایا میں نے شوق ترین فرنس منسٹر کو کہا کے بتاؤ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے اور آج آج کیا ہوا ہے آج پاکستان کا روپیہ تیزی سے گر رہا ہے ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزرورز ہیں وہ ان دو مہینوں میں تیس فیصد گر گئے ہیں ہماری سٹوک ایکسچینج ریچے مہنگائی ہر چیز مہنگی بجلی مہنگی آگے مزید اور مہنگائی ہماری معیشت نیچے جا رہی ہے کون ذمہ دار ہے اس کا کون ذمہ دار ہے بتاؤ اٹک کے لوگو کون ذمہ دار ہے اس کا اور میں جو آج آپ کے پاس آیا ہوں میرے پاکستانیوں یاد رکھو کہ یہ وقت اب ہے کہ آپ نے اپنے اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے کیونکہ اوپر کون بیٹھے ہیں اوپر کون بیٹھے ہیں سب سے پہلے شباز شریف اب یہ سنیں ذرا اس کا چوبیس عرب روپے کے اس کے اوپر کیسز ہیں چوبیس عرب روپے کے کیسز اس کے اوپر اور اب کیا ہو رہا ہے اس کو این اوروں مل رہا ہے ایف آئی اے جو اس کے اوپر جس نے اس کے اوپر کیس بنائے تھے اب ایف آئی اے سارے کیس ختم کر رہی ہے عاصف زرداری جس کو پر عرب روپے کے کیسز نیب میں عاصف زرداری کہتا ہے کہ نیب میں میں اسلحات کروں گا پاکستانیوں یہ ہے قیامت کی نشانی کہ عاصف زرداری نیب کی اسلحات کر رہا ہے اب سوچیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا تھا آج وہ اوپر بیٹھ کے سب سے پہلی چیز کر رہے ہیں اپنے کیس ختم کر رہے ہیں جو انٹیئر منسٹر ہے وہ قاتل ہے اٹھارہ قتل کیے ہوئے ہیں وہ جو ابھی کہے ہیں یہ لنڈن میں ملنے لنڈن میں ملنے گئے ہیں نواز شریف کو وہ سزای آفتہ ہے اس کو سزا مل چکی ہے وہ بگوڑا ہے بھاگا ہوا ہے اس سے پرائم منسٹر جا کے ملک کے فیصلے کر رہا ہے اور جو اس کی بیٹی ہے نواز شریف کی وہ بھی سزای آفتہ ہے اس کو پروٹوکال مل رہا ہے پرائم منسٹر کا اس کے پی جے رینجرز اور پولیس بھر رہی ہے جس کو سزا دے چکا ہے ہمارا سپریم کورٹ اور وہ بیل پہ ہے زمانت پہ ہے تو اٹک میرے نوجوانوں میرے بزرگوں میری بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قوم تب تباہ ہوتی ہے جب جیلوں میں صرف چھوٹے چور ہوں صرف بہنس چور اور موٹر سائیکل چور اور چھوٹے چور جب جیلوں میں جاتے ہیں اور بڑے بڑے ڈاکو کو آپ نہیں پکڑتے وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے یہ آپ کے سامنے ملک تباہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اس لیے آپ نے نکلنا ہے کہ جب بڑے بڑے ڈاکو بڑے بڑے عودوں پہ بیٹھ جائے ساروں نے بڑے بڑے عودے زنبال کے اپنے کیس ختم کرے اور وہ آفیسر ایف آئی اے کا ڈاکٹر رزوان میں آج اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے جو کیس شباز شریف کے اوپر بنائے ہمارے بچارے گورنمنٹ کے آفیسر ڈرتے ہیں اس مافیا سے ڈرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو انہوں نے مروائے ہیں ڈاکٹر رزوان جب اس نے حمزہ شریف کو بلایا اور اس سے جب سوالات پوچھے کہ کدھر سے یہ مقصود چپڑاسی کے پاس پونے چار عرب روپے آ گیا نوکروں کے پاس سولہ عرب روپے کدھر سے آئے تو حمزہ شریف بجائے اس کے جواب دیتا اس کو اس نے دھمکی دی اس کو ڈرائا کہ تمہاری جرت کیسے ہے کہ مجھے پوچھ رہے ہو یہ سوال لوگ ڈرتے ہیں ان سے اس لیے ڈاکٹر رزوان آپ جیسے لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں کہ اس مافیا کے اس کے باوجود کیا آپ کو خطرہ ہے آپ ان کے غلاف ایکشن لیتے ہیں کتنے لوگ انہوں نے مروائے ایان علی کا جو کسٹم آفیسر تھا اس کو مروائے دیا وہ جو شہنشاہ تھا جس نے بینظیر کے ساتھ ہوتا تھا جب وہ قتل ہوئی اس کو مروائے دیا ایک جسٹس سجاد تھا زرداری نے اس کو مروائے دیا جو جو ان کے کیسز کے پیچھے جاتا ہے ان کو جان کا خطرہ ہوتا ہے تو اگر میرے پاکستانیوں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں ہمارے ملک تباہی کی طرف جاتا ہے ہمارے ادارے تباہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا ان کے خلاف یہ کھل کے چوری کریں گے سب دریں گے ملک کو لوٹیں گے اور اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں تمہارے سے پہلے جو صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی تھی اور بڑے بڑے ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی تھی یہ ہے ہمارے تباہی کا راستہ اللہ علیہ